موسیقی یہ مسئلہ ہے ہماری نوجوان نسل کو بچانے کا ہمارے ینگسٹرز کو بچانے کا آ رہا ہوں مہترم سپیکر صاحب میں اس سے پہلے بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہوں اور آج پھر اسے اٹھا رہا ہوں اور یہ مسئلہ ہے ہماری نوجوان نسل کو بچانے کا ہمارے ینگسٹرز کو بچانے کا کیونکہ ہماری نوجوان نسل ہمارے ملک کا فیوچر ہے تو میں یہ بات پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے جو ٹاؤنز ہے ہماری ریاست میں وہاں پہ ڈرگز بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے جیسا کہ گانجا ہے اس میں اور کچھ ڈرگز کے ٹیبلٹس ہے اور کئی سکول کی جگہ پر اس کو تخصیم کیا جا رہا ہے کوف صرف ہے وائٹنر ہے اور جب میں نے اس سے پہلے اس مسئلے کو اٹھایا تھا تو پولیس نے کاروائی کی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کاروائی نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے کاروائی کرنے کے باوجود بھی ایک جال بچھا کر ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کا ایک منصوبہ بند انداز میں یہ کام کیا جا رہا ہے بالخصوص سکول کے پاس جتنے بھی پانڈبے ہیں ان پانڈبے کو مانیٹر کرنا چاہیے اور ان کو وہاں سے ہٹانا چاہیے اور کئی سکول سے جہاں پہ جن کے خریب لکر کے شاپس ہیں وہ لکر کے شاپس کو بھی ہم کو وہاں سے ہٹانا چاہیے اور آنے والے کل میں کوئی بھی لکر شاپ کو وہاں پر آنے سے روکنا چاہیے میں پھر سے آپ کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں سر کہ گانجا بہت پھیل چکا ہے چھوٹے چھوٹے ٹیبلٹس ہیں وہ دیے جا رہے ہیں نوجوان نسل کئی پبز میں بھی پبز میں بھی ہم کو مانیٹر کرنا پڑے گا کہ وہاں پر بھی کئی لوگ ہیں جو نشے کی عادی بنانا چاہتے ہیں ہماری نوجوان نسل کو تاکہ ہماری نوجوان نسل کو خراب کر کے ہمارے ملک کے مستقبل کو خراب کیا جائے تو میں آپ سے عدباً درخواست کروں گا کہ حکومت اس پہ توجہ لیں اور یہ ڈرگ جو پھیل رہا ہے اس کو روکیں اور میڈیکل شاپس کو بھی مانیٹر کریں یہ بھی کمپلسری ہے کیونکہ وہاں میڈیکل شاپس سے کاف سیرپ اور مارفن یا دوسرے دوائیں جو فری چلے جاتے ہیں اس پہ واچ نہیں رہتا ہے اس کو بھی ڈرگ انسپیکٹرز کے ذریعے مانیٹر کروائیں اور اس کو روکنے کے لئے جو بھی ضروری اقدامات ایک کریں ساکھ سپیکر سر کورو نیلو اکبر الدین اوہی سگار لیون نے تنے سمسیا چالا سننیت میں ان دی ڈیفنیٹ کا چالا پرامکیوں گلگیں چالا ایمپورٹنٹ سبجیکٹ سر کورو مکہ منترگار سوائیں گا پوینس ساری شاسن سبلو اچھنا ماتا پرکاروں ہائیسٹ لیول میں ڈی جی پی صاحب کے ساتھ اور سارے ازلاؤں کے پولیس آفسروں کے ساتھ سی ایم سر نے خود میٹنگ لیا ایک انٹی نارکوٹکس ڈرپارٹمنٹ بھی سپیشل بنایا اس کو سی وی آنند صاحب کو اس کا انچارج بھی دیا کافی کام ہوا ہے جیسے آپ نے کہا کافی کام ہوا ہے میں بلکل سہمت ہوں آپ سے آگے آنے والی پیڈیوں کے لیے آگے آنے والی نسلوں کے لیے جو بھی کرنا چاہیے ہمارے طرف سے کیونکہ بچوں کے اسکولوں کے پاس اگر پانڈ اببہ میں کچھ گنونی حرکت جو ابھی اب بتائیں گانجا ہو یا باقی جو بھی ہو اگر کچھ ایسا کچھ ہو رہا ہے یا ویپنگ ہو جو بھی ہو رہا ہے اس پہ پابندی کرنا اس کو روکنا ہم سب کی زیمیدار ہیے پوری طرح سے 100% with full force we will act sir but the issue is not only confined to our state sir it is a pan india it is a all over india on this sir it is a truly a sad reflection as affluence grows unfortunately this is one of the byproducts also sir but we will act very sternly very toughly and the government is committed to ensuring that the society becomes a drug free society sir we are fully committed and i fully agree with my friend